موڈل و ادھاکارہ نازد جانگیر نے دو دن بعد ہی اپنا اسٹرگرام دوبارہ پبلک کرتے ہوئے کرکٹر بابا رازم کے مداہوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر انہیں ادھاکارہ کی بات بری لگی تو وہ اپنی بہن کا رشتہ کرکٹر کو دے دیں نازد جانگیر نے دو دن قبل بابا رازم کے مداہوں کی ٹرولنگ کی وجہ سے اپنا اسٹرگرام اکاؤنٹ پرائیویٹ کر لیا تھا نازد جانگیر نے 22 اپریل کی سپہر کو انسٹرگرام پر آخری سٹوری شیئر کرنے کے بعد اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کیا تھا ادھاکارہ نے اسٹرگرام کو پرائیویٹ کرنے سے قبل اپنی سٹوری میں بابا رازم کے مداہوں کی جانب سے ٹرولنگ کرنے کی بات کی تھی نازد جانگیر نے اپنی سٹوری میں لکھا تھا کہ بابا رازم کے مداہ ان کی بات سے خفا ہو کر انہیں شدید ٹرولنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں کرکٹر کے مداہوں کی جانب سے ٹرولنگ کا نشانہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے اپنا اسٹرگرام اکاؤنٹ پرائیویٹ کر لیا تھا لیکن اب انہوں نے دوبارہ اکاؤنٹ کو پبلک کر دیا ہے نازد جانگیر نے اکاؤنٹ کو پبلک کرتے ہوئے بابا رازم کے مداہوں کو قرارہ جواب بھی دیا اداکارہ نے اپنی مختصر سٹوری میں لکھا کہ جس بھی شخص کو ان کی بات بری لگی ہے وہ بابا رازم کو اپنی بہن کا رشتہ دے دیں لیکن ان کی جان چھوڑ دیں خیال رہے اس سے قبل نازد جانگیر نے اسٹرگرام پر مداہوں کے سوالوں کے جوابات دیئے تھے جس دوران ایک مداہ نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر بابا رازم انہیں شادی کی پیشکش کریں تو ان کا کیا جواب ہوگا مداہ کے سوال پر نازد جانگیر نے مختصر جواب دیا تھا کہ وہ بابا رازم کو معذرت ہی کریں گی اداکارہ کے جواب کے بعد کرکٹر کے مداہوں نے انہیں ٹرولنگ کا نشانہ بنایا تھا جس کے بعد نازد جانگیر نے اپنی ایک سٹوری میں لکھا تھا کہ سب کرکٹرز ان کے بھائی ہیں اور پھر اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کر دیا تھا موسیقی موسیقی